دوستوں ملائکہ ارورا اور ارجن کپور پچھلے کئی سالوں سے ریلیشنشپ میں ہیں وہیں ایکٹریس نے اب اپنے بیٹے ارحان خان کے پاڈکاسٹ میں اپنی شادی کی پلاننگ پر چپی توڑی ہے ملائکہ ارورا اور ارباز خان تلاک کے بعد موو آن کر چکے ہیں جہاں حال ہی میں ارباز نے سیلیبز میک اپ آرٹسٹ شورا خان سنگ شادی کی تھی تو ملائکہ بھی چھ سات سالوں سے ارجن کپور کو ڈیٹ کر رہی ہے حالانکہ ملائکہ اور ارجن کے بریک اپ کی افواہیں بھی اڑتی رہتی ہیں لیکن کپل ہمیشہ اپنی کیمسٹر سے ان رومرز کو خارج کرتے رہتے ہیں حال ہی میں ملائکہ ارورا سے پوچھا گیا تھا کہ ان کی شادی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں ایکٹریس نے اس کا کیا جواب دیا ہے دراصل ملائکہ ارورا اپنے بیٹے ارحان خان کے پوڈکاسٹ ڈمب بریانی کے لیٹسٹ اپیسوڈ میں بطور گیسٹ شامل ہوئی تھی ریپٹ فائر راؤنڈ کے دوران ارحان نے اپنی ماں سے ان کی شادی کی پلاننگ کے بارے میں سوال پوچھا تھا ارحان نے ملائکہ سے پوچھا تھا کہ وہ کس ڈیٹ وینیو اور پرسن کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے گی اس پر ملائکہ نے کہا تھا کہ وہ فیلحال ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی اور انہوں نے اس کے بجائے مرچ کھانا چنا انہوں نے آگے کہا کہ وہ فیلحال اپنی بہترین زندگی جی رہی ہے بولی ووڈ دیوہ ملائکہ ارورا اور ابھینیتہ ارجن کپور سب سے فیمس سیلبرٹی جوڑوں میں سے ایک ہیں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پبلکلی اپنی کیمسٹری کی جھلکیاں شیئر کرنے سے نہیں کتراتے ہیں لیکن جب بھی ان سے ان کی شادی کی پلاننگ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ملائکہ اور ارجن دونوں چپی سادے رہنا پسند کرتے ہیں فینس کو ان کی شادی کا بے سبری سے انتظار ہے بتا دیں کہ انیس سال تک شادی شدہ رہنے کے بعد دوہزار سترہ میں ملائکہ ارورا اور ارباز خان کا طلاق ہو گیا تھا اس جوڑی نے دوہزار دو میں اپنے بیٹے ارحان خان کا ویلم کیا تھا طلاق کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں حال ہی میں ملائکہ کو ارباز اور ان کی دوسری پتنی شورا سنگ ڈنر ڈیٹ پر بھی سپاٹ کیا گیا تھا ارجن کپور کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو ایکٹر روہت شیٹی کے کپس یونیورس کی فلم سنگھم اگین میں ویلن کی بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اس فلم میں اجائے دیوگن، کرینہ کپور خان، دیپکہ پادکون رنویر سنہ، اکشہ کمار، ٹائگر شروف اور کئی انی سٹارز بھی اہم رول میں دکھیں گے وہیں ملائکہ ارورا کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو وہ حال ہی میں ارشد وارسی اور فراہ خان کے ساتھ ڈانس ریالٹی شو جھلک دکھلا جا سیزن 11 میں جج کے طور پر نظر آئی تھی ملائکہ ارورا اور ارجن کپور کافی سمیسے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں نے سال 2019 میں اپنے ریلیشن کو پبلک میں اناؤنس کیا تھا اس کے بعد سے دونوں کو ساتھ میں ویکیشنز پر جاتے ہوئے اور پارٹیوں میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا گیا اس سال کی شروعات میں ملائکہ اور ارجن تب خبروں میں تھے جب یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ارجن اور ملائکہ الگ ہو گئے ہیں ارجن سوشل میڈیا انفلوینسر سے ایکٹریس بنی کشا کپیلا کو ڈیٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس سمیہ کشا نے سبھی افواہوں کا کھنڈن کیا تھا جبکہ ارجن اور ملائکہ نے ریلیشنشپ میں رہنے کی پشت کی